نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نے تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ تڑپتا گئے یہ دل میرا ترستی ہے بہت آنکھیں یا رسول اللہ تڑپتا گئے یہ دل میرا ترستی ہے بہت آنکھیں بولا لو اب مدینے میں دوبارہ سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ فکت آمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جلد ہمارا یا رسول اللہ فکت آمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جلد نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارا یا رسول اللہ میں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ یہ نیت جو ہے اس کو ہم اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ کس طرح اللہ کریم کی ذات کے معرفت و عرفان یا اللہ کریم کی ذات کی رضا جوئی کا سبب بنتی ہے تو علماء محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نماز فجر ادا کرتا ہے اور باتجماعت ادا کرتا ہے نیت زہر کے لئے کر لیتا ہے تو فجر تو زہر جتنا اس کا ٹیم گزر رہا ہے اللہ کریم کی ذات کی طرف سے فرشتے متعین کر دیا جاتے ہیں جو اس کے نام اعمال میں اس وقت کو ثواب میں لکھ رہے ہیں اسی طریقے سے زہر کی نماز باتجماعت ادا کرنے کے بعد اسرک کی نیت کر لیتا ہے تو فرشتے اس کے نام اعمال میں باوجود اس کے کہ وہ معمولات زندگی انجام دے رہا ہے شرط یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچے تو فرشتے اس کے نام اعمال میں یہ سارا وقت عبادت میں لکھتی ہیں اسی طریقے سے اسرکی نماز کے بعد مغرب کے لئے نیت کر لیتا ہے اور مغرب کے بعد عشق کے لئے نیت کر لیتا ہے یہاں تک کہ اس نے عشقی نماز باتجماعت پڑھ لی اس کے بعد اس نے یہ نیت کر لی کہ میں اٹھ کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مخصوص عمل جس کو نماز تحجد کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے زیادہ بائے سے راحت تھی اور جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کی ذات کے قرب میں کیفیت یہ اختیار فرمائی اور جواب دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر کہ فلا اکونا عبدالشکورہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اور اللہ کریم کی ذات کو بھی یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ یا ایہا المزم لکم اللیل الا قلیل النصفہ او انکس میں نہو قلیل سے یہی فرمایا کہ پیارے حبیب آپ کیا اللہ ہو تو انہوں نے کہا کہ میں آجزی لائے ہوں تو اب کوئی اگر یہ کہے کہ میں اس اللہ پاک نے فرم کہ حضور اللہ کے پیارے حبیب نے یہ حرد کی کہ اللہ اس بات پر تو قادر بھی نہیں خالق بھی نہیں یہ بات ہے ہی نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے خالق ہے وہ ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے لیکن اللہ کے محبوب نے اپنی عظمت یعنی وہ عظمت کیا تھی اللہ کے حضور آجزی یہ حضور کی عظمت ہے حضور کی عظمت ہے آجزی اس خالق کا قرب کیا ہے آجزوں کو اٹھانا دنیا کے اندر چاہے وہ عرش اولا پر مراج ہو یا قیامت کے دن قیامت کا وہ منظر سجدہ مصطفیہ ہو ادھر حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے لیے بھی یہی بارگاہ عزدی میں عرض کی کہ اللہ میں تو یہ لایا اور مجھے صلح دیا گیا میری عمت فرمایا اے پیارے حبیب توں جب آجز بن کے آیا ہے السلام علیکہ ایہاں نبی و میں نے کہا ہے وعلیٰ عباد اللہ الصالحین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایہاں نبی و میں امید کرتا آپ سب رکھتی تھے تو مجھے امید ہے کہ میں جو ٹرانسمیشن آپ کو اس طرح کے لیے آپ لوگوں کے یہ کرائے ہیں تو آپ کو پسند آئی ہوگی تو کمی پیشی رہ گئی ہوگی کہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے ساتھ انشاءاللہ یہ کمیہ بھی ختم رہی میری کوشش تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی کی روز مرلہ کی زندگی میں آتی ہیں ان کے اوپر بات کی جائیں اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے ملانہ سار بیٹھے ہوئے تھے میں ان سے اس کی کوئی نہ کوئی تفصیل لے سکوں اور آپ دوستوں کا پہنچا سکوں اور مجھے امید ہے کہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ آپ نے بھی سیکھی ہوں گی جو میں نے اپنے پلے باندھی بجابیوں نے کہتے ہیں ایسے آپ نے بھی باندھی ہوئے خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ صرف رمضان میں ہمیں مسلمان نہیں بننا چاہیے ہمیں سالوں سال مسلمان بننا چاہیے اور نماز کو تو خاص طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے اور حقوق اللہ بات کا میں بہت کیا رکھنا چاہیے میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ پرکام سندھ آئے ہوئے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ آپس ملتے ہیں ملتے ہیں